اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں نہائی تھی ایمپورٹنٹ قسم کا موضوع جہاں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جادو کے حوالے سے دیکھیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں دو پوائنٹ ڈسکس کروں گا دو چیزوں کے اوپر کہ جادو عموماً کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ محلو کے اندر آتے ہیں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ بال ہمیں دے دو خواتین کے جو بال ہیں چھ ہزار سات ہزار کے کلو میرے بھائیو یاد رکھا جب بھی کوئی ایسا بندہ آئے تو آپ نے ہرگز اس کو بال نہیں دینے اور جب بھی خواتین بال اپنے پھینکیں باہر ان کو کاٹ کے پھینکیں جب خواتین کے وہ بال لے جاتے ہیں وہ جادو کروں گے وہ جا کے بیچتے ہیں ان کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں وہ بہت سخت قسم کا جادو ہوتا ہے یہ بالوں کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے خواتین کے جو حیز والے کپڑے ہیں وہ کبھی بھی باہر نہ پھینکے ان کو دبا دیں کسی جگہ کے اوپر یا جلا دیں ٹھیک ہے جو بڑے بڑے جادو گھر ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر خواتین کے اوپر ان کا جو جادو کرتے ہیں اور بڑے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ سب سے دو ہترناک چیزیں ہیں آپ حیران ہوگے کہ کیا اس کے اوپر بھی جادو ہو جاتا ہے ہاں بھائیو یہ چیزیں جو جادو گھر ہیں یہ لے جاتے ہیں اور جادو جتنی کوئی غلیز چیز ہوگی اتنی بڑا سخت قسم کا جادو ہوگا اور اس کو توننا بھی پھر اتنی سخت قسم کا ہوگا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے باہر نہیں پھینکنا ٹھیک ہے ایک بال اگر بال باہر پھینکنے کاٹ کے دوسرے حیض والے جو کپڑے ان کو کبھی بھی باہر نہیں پھینکنا اگر اگر آپ کسی ایسے بندے کے اوپر آپ کے کپڑے یا بال آپ کے ہاتھ لگ گئے یقین جنی ہے زندگی بار آپ کی جو زندگی ہے وہ برباد ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جو دو نصیتیں میری یاد رکھنا اللہ حافظ